بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ فرما دیجئے کہ میں تمہیں وہ چیز بتاؤں جو ان سب سے کہیں بہتر ہیں جو لوگ تقو اختیار کرتے ہیں ان کے لئے ان کے رب کے پاس وہ باغاد ہے جن کی نیچے نہریں بہتی ہیں خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وَعَزَوَاجَ مُطَحَارَةٌ اور پاکیزہ بیویاں ہیں وَرِضَانٌ مِنَ اللَّهِ اور اللہ کی طرف سے خوشنودی ہے وَاللَّهُ بَصِيرٌ مِلْعَبَادٌ اور تمام بندوں کو اللہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے اس سے پہلی آیات میں دنیاوی لذات کی حقارت کو بیان کیا ان آیات میں اخری نعمتوں کی نفاست کو بیان کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی یہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ ان لازوال اور نفیس نعمتوں کے اہل اور مستحق لوگ کون ہوں گے تو مستحق لوگ وہ ہوں گے جو لوگ دنیا کی ناقص اور فانی نعمتوں نعمت ان سے خطاب ہے اس مستحق لوگ وہ ہوں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں اور اس کے اللہ تعالی کی فرمامرداری کرنے والے ہوں ان کے لئے بہت ساری نعمتیں ہیں دیا یہ دیکھتے ہیں قل یا محمد بقومی قائمہ صلی اللہ علیہ وسلم بخمی قوم سے کہیے اعنبی اکم اخبیر اکم جی اعنبی اکم تنبیہ جو ہم کہتے ہیں اردو میں وہی مطلب ہے اخبیر اکم خبر کے معنی میں بخیر من ذالکم ان سب چیزوں سے اچھی چیز بتاؤں اوزو کین للناس حب شہبات بتایا نا وہ مراد ہے المسکور من شہبات جو مسکور شہبات من النسائی ان سب چیزوں سے فرمایا ہے کہ میں تمہیں بہتر چیز نہ بتاؤں استفام تقریرین یہ تقریر استفام تقریری ہے کہ میں تمہیں نہ بتاؤں یعنی وہ چیز اس سے بہتر ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا جو اللہ سے لگتے ہیں اس چیز سے انہوں نے خود کو بچایا شرک سے ترقیب بتا رہے ہیں صاحب جرلین کہ لذین اتقو خبر ہیں اپنے متدا کی ٹھیک ہے اندر ربہم خبر ہیں جنات ان تجیری یہ متدا ہے خبرن مبتدا اوہو جنات یہ اس کی متدا ہے آگے جنات جنات ان تجیری تغیر انہار کہ باغات ہیں جن کے نیچے سینہ رہے بہتی ہیں خالدین ای مقدرین الخلود یعنی ہمیشہ رہیں گے اس میں مطلب یہ کہ ان کے لئے خلود مقدر ہے ان کے لئے خلود لکھ دیا گیا ہے جب وہ اس میں داخل ہو جائیں گے تو بس وہ ہمیشہ کیلئے اسی حال میں رہیں گے ایک اشارہ اس طرف ہے کہ خالدین حال بن رہا ہے فیہا اداد اخلوہ جب وہ اس میں داخل ہو جائیں گے تو بس میں ہمیں اشارہ رہیں گے بزواج متحورت تو یہ پہلی نعمت سرسبز و باغات جنت جس کی نیچے نحر بہتی ہوں گی کہیں شہد کے نحر ہوگی کہیں دودھ کے نحر ہوگی کہیں شراب آپ پڑھتے رہتے ہیں جی دوسری نعمت و ازواج متحورت اور پاکیزہ بیویاں ہیں متحورت پاکیزہ ہیں من الحیض کسی سے حیض سے وغیرہ اور دوسری چیزوں سے تھوک سے دوسرے گندگی سے ممہ یستقذر ہو جس سے بچا جاتا ہے جس سے گندگی ہوتی ہے گندگی حاصل ہوتی ہے جس سے جیسے کہ پلیدی ہو گئی اور بلغم ہو گیا تھوک ہو گیا ان سے پاک پاک ہوں گی وہ تو یہ دوسری نعمت کہ وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی پاک صاف بیویاں ہوں گی نہ ان کو حیض آئے گا نہ نفس آئے گا نہ کوئی اور ان میں گندگی ہوگی اور ازوان بکسر اولی ہی وظن بھی اور رضا مندی ہے اللہ تعالی کی طرف سے خسنودی ہے اللہ تعالی کی بکسر اولی ہی وظن بھی نہیں لوگتہ کہ را کے کسرہ کے ساتھ بھی ہے اور ذمہ کے ساتھ بھی دو لوگتیں ہیں یعنی اللہ تعالی کی بہت زیادہ رضا مندی بہت زیادہ خسنودی اللہ کی رضا مندی سب سے بڑی نعمت ہوگی حدیث شریف میں آیا ہے سعید خدری صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت صلی اللہ علیہ وسلم میں خرمایا کہ اللہ تعالی اہل جنت سے کہیں گے اے اہل جنت یا اہل الجنت تو اہل جنت کہیں گے لبائک ربنا وسعادائک والخیر فی ادائک تو وہ کہیں گے اللہ ہم حاضر ہیں فرمائیے اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا تم راضی ہو وہ کہیں گے یا اللہ ہم راضی کیوں نہیں ہوں گے آپ نے تو ہمیں وہ دیا ہے جو مخلوق میں سے کسی کو بھی آپ نے نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اب میں تمہیں وہ چیز دوں گا جو سب سے افضل ہے وہ کہیں گے اللہ اسی کیا چیز ہے جو سب سے افضل ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احل احل علیکم رضوانی کہ میں تمہارے لئے اپنے رضا مندی حلال کر لیتا ہوں لکھ لیتا ہوں آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں یہ سب سے بڑی اللہ تعالی کی خوشمودی جس کو حاصل ہو جائے سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالی اپنے بندوں کو جاننے والے ہیں تم وضع دیتے ہیں کسی کو اس کے عمل کا آگے دیکھئے یہ وہ لوگ ہے جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آمننا ہم ایمال لائے آپ پر فاکفر لنا ذنوبنا ہمارے گناہوں کو بخش دے وخینا عذاب النار اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا جی اب یہ وہ متقیوں کی صفات بیان کی جا رہی ہے ان آیات میں آگے جو آ رہی ہیں ان میں اب متقیوں کی صفات بیان کی جا رہی ہے کہ پرزگار لوگ جو ہیں یہ جو متقی لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پر وردگار ہم تشبر تیری کتاب پر تیرے تمام رسولوں پر ایمال لائے ہیں اس لئے ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمانا اور ہمیں جہنم کی عذاب سے بھی بچانا جی ترکیر دیکھئے تفسیر دیکھئے اللذین نعتن او بدرن من اللذین قبلہو کہ جو پہلے والا اللذین یہ للذین اس سے یا تو بدل ہے ترکیب بتا رہے یا تو صفت ہے اس کی پہلے والا اس کی او بدرن من اللذین قبلہو مرادوئی لوگ ہیں تو ایسی لوگوں کے لئے انعامات ہوں یہ بہت سارے قبلوئی قولونا کہتے ہیں یا ربنا جی اشارہ ہے کہ آگے دعا آ رہی ہے اننا آمننا کہ ہم آپ کی لیمان لے دعا یہ الفاظ نہیں ہے لیکن یہ اشارہ صاحب جرانے نہیں کر رہے ہیں کہ آگے جو آ رہی ہے وہ دعا ہے ایمان تصدیق بالقلب اور تصدیق باللسان تو دونوں کا نام اشارہ ہے اس طرف کہ تصدیق ایمان کا مطلب صرف زبان سے کہنا نہیں بلکہ تصدیق بالقلب بھی ہے بھکو اپی رسول کا آپ اور آپ کے رسول پر فَخْفُلَّنَا ذُنُوبَنَا ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے وَقِنَا ذَا بَنَّا وَرَحْمِنَ دُو دُرْقِيَا اَاقْسِ بَشَا أَسْحَابِرِينَ وَسْصَادِقِينَ وَالْقَانِطِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارَ یہ یہ ترجمہ دیکھئے یہ لوگ بڑے صبر کرنے والے ہیں اور سچائی سچ بولنے والے ہیں والقانتین عبادت گزار ہیں والمنفقین خرچ کرنے والے ہیں والمستغفرین بالاسحار اور سہری کی وقت میں استغفار کرتے رہتے ہیں سہری کی وقت میں استغفار کرتے رہتے ہیں تو یہ آگے وہی صفات چل رہی ہے متقین یہ اصابرین على الطاعت وعن المعصیت اشارہ ہے صبر کی دو قسموں کی طرف ایک اطاعت صبر على الطاعت اطاعت کی اوپر صبر کرنا جو وہ عبادات کر رہے ہیں اس کی اوپر اور دوسرا صبر عن المعصیت تو اس سے مراد یہ دونوں صبر ہے وہ صبر على المصیبہ والا صبر نہیں بلکہ یہ وہ امان متقین لوگ صبر کرتے ہیں اطاعت کی اوپر اور معصیت سے روکنے کی اوپر صبر کرتے ہیں نا تو یہ صفت ہے تو یہ محصوب صفت مل کر آگے تمام صفات مل کر خبر بن رہی ہے اور یہ اللذین اس کا متضا بنے گا اللذین التقو یا یہ کہ اللذین یا ہم جو ہیں ہم ضمیر متضا محضوف نکالیں گے اس کی لئے والصادقین فی الیمان یہ نات ہے اور سچ ملنے والے ہیں سچ سچائی کی قوگر ہیں فی الیمان یعنی ایمان میں سچے ہیں اچھا یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ السابرین والصادقین والقانتین یہ سب تو محصوبات ہیں صفت بن رہے ہیں ساری والذین کی صفت بن رہے ہیں ساری تو ان کے درمیان میں واو کیوں آیا ہوا ہے اس کے درمیان میں یہ واو محصوف جتنے بھی صفات ہوتی ہیں ان کے درمیان میں وَاُنِيُتَ رَأَيْتُ رَجُلًا عَالِمًا فَاضِلًا واو نہیں آتا ہے اس میں اگر واو آتا ہے تو پھر تو شفت نہیں رہتا وہ تو واو کیسے آگیا تو اس کے دو جوابات دیے جاتے ہیں ایک یہ کہ جب صفات بہت زیادہ ہو رائیت الرجلن عالیمن فاضلن حاکمن حکیمن جب صفات بہت زیادہ وہ پھر درمیان میں بول آ سکتے ہیں دوسرا یہ کہ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ صفات جو الگ الگ لائے گئی ہیں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ بہت سارے لوگ الگ الگ لوگوں کے لئے لائے گئی ہے سبر کرنے والے لوگ بہت سارے ہیں ان کو الگ سے بیان کیا اور صادقین اور سجھ بولنے والے بہت سارے ان کو الگ سے بیان کیا قانتین اداعت کرنے والے بہت سارے ہیں ان کو لکھ سی بھی آن کیا ٹھیک ہے دو جواب ہے تیسری صفت ان کی کونسی ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں جائز طریقے سے کماتے ہیں پھر اس کو خرش کرتے ہیں والمستغفرین اللہ اور اپنے وناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سی بے ان یقولو کہ کہتے ہیں اللہم اغفر لنا اے ہمارے رب صورت استغفاء کی گئے کہ ہمارے گناہوں کو بخشتے بالاسحار سہری کے وقت اواخر اللہ رات کے آخر حصہ رات کو اگر تینے اس میں تقسیم کیا جائے اور اس کا آخری حصہ جو ہے اتہائی تو اس کو اسحار سہر کہتے ہیں خاصت بھی ذکرے میں ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ سہری کے وقت کو کیوں خاص ذکر کیا استغفاء تو دوسرے وقت میں بھی بندہ مانک سکتا ہے تو اس کو کیوں خاص کیا تو اس کا جواب دے رہے ہیں انہا وقت الغفلت والعزت النوم یہ تو غفلت کا وقت ہوتا ہے اور نین کی لذات کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت جو استغفاء کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ اس سہر کی وقت میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں اور فرماتے ہیں حل میں مستغفر کیا ہے کوئی استغفاء یعنی مغفرت طلب کرنے والا فاغفروہ اور میں اس کی مغفرت کر دوں تو اللہ تعالیٰ ندال لگاتے ہیں اس لئے فرمایا آگے دیکھئے شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکت وعل العلم قائم بالقسط شہد اللہ اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے شہد اللہ گواہی دی ہے اللہ نے انہو لا الہ الا ہوا کہ اس کے سوا کوئی بار کوئی معبود نہیں والملائکت وعل علم اور فرشتوں نے گواہی دی ہے فرشتوں نے بھی وعل العلم اور اہل علم نے بھی گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے قائم بالقسط اعتدال کے ساتھ انتظام رکھنے والے ہیں لا الہ الا ہوں اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہوالعزید الحکیم وہاں بردست حکمت والا ہے جی اس آیت کے شان نزول کے بارے میں بھی شان نزول بھی بیان کیا جاتا ہے لیکن عربت اس کا یہ ہے سب سے پہلے بتائیں کہ صورت کی ابتداء نجران کے نصارہ سے خطاب ہوا تھا نجران کے نصارہ سے خطاب تھا جس میں توحیق اس بات وغیرہ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ان کی حالت قائد ہے اس کا بیان تھا تو درمیان میں دوسرے چند قائد اور آگئے اس کے بعد توحیق کے جب مزید بیان آیا تو توحیق کی گواہی توحیق کی شہادت دینا یہ اصل ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود جو اپنے اور دوسرے ملائکہ فرشتہ اور اس کی گواہی کے ساتھ بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کی گواہی دیتے ہیں تو شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ شام کے یہودی علماء میں سے دو بڑے عالم مدینہ منورہ آئے اور مدینہ کا جب انہوں نے دیکھانا تو کہاں کہ یہ تو وہی والی بستی ہیں جس کی تورات میں پیشنگوئی کی گئی تھی جس میں آخر انہیں بھی آئیں گے تو پھر ان کو اطلاع ملی کہ ایک بزرگ بھی ہیں جو کہ لوگ جن کو نبی کہتے ہیں تو پھر عزار صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آئے اور آپ میں وہ تمام صفات دیکھ لیں جو کہ تورات میں مذکور تھی اور آپ کو پہچان لیا پہچان لیا تو انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہاں پھر عرض کیا کیا آپ احمد ہیں آپ نے فرمایا ہاں میں محمد ہوں میں احمد ہوں پھر عرض کیا ہم آپ سے ایک سوال اور کرتے ہیں آپ نے کہا اگر آپ نے اس کا صحیح جواب دیا نا تو ہم ایمان لے آئیں گے تو آپ نے فرمایا پوچھو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کونسی ہے سب سے بڑی شہادت اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کونسی ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور آپ نے پڑھ کر ان کو آیت سنائی تو وہ دونوں مسلمان ہو گئے یہ شہاد نزول ہے اس کا دیکھئے شہد اللہ مبینہ لخلقی ہی بالدلائل والآیات جی تحصیر دیکھئے شہد اللہ مبینہ لخلقی ہی بالدلائل والآیات اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے جہاں خلقی ہی اپنی مخلوق کے لیے بالدلائل کے ساتھ والآیات اور نشانیوں کے ساتھ کی گئے حقیقت میں وجود میں کوئی بھی معبود نہیں ہے تو وہی اشکال ہے ایک جواب کا بھائی معبودان باطلہ تو بہت سارے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں پھر کیسے نہیں ہے کوئی معبود اس کا جواب دیا ہے حق فی الوجود وجود میں جس کا حق ہونا چاہیے وہ معبود صرف اللہ تعالی ہے اور گواہی دیتے ہیں اس کی اشارہ ہے اس طرف کہ الملائکتوں کا عطف اللہ کی اوپر ہے یعنی مرفوع ہونے کی حارت میں ہے یہ ٹھیک ہے تو بیان عطف ہے الملائکتوں بالاقرار جی ملائکتوں اقرار کرتے ہیں ظاہر ہے ملائکتوں بھی جب گواہی دیں گے تو وہ اقرار اسی چیز کا کریں گے جو اللہ تعالی کہیں گے وَأَوْلُ الْعِلْمِ اور اہلِ عِلْمِ من الْأَنْبِيَاءِ ان علم سے کون مراد ہے من الْأَنْبِيَاءِ بیان اس کا انبیاء والمومنین اور مومنین بالاعتقاد والنفذ عقیدہ بھی ان کا وی ہوتا ہے اور الفاظ کے ساتھ بھی ٹھیک ہے الفاظ کے ساتھ بھی اور عقیدہ کے ساتھ بھی تو یہاں پر اہلِ علم کی فضیلت بھی ہے کہ اہلِ علم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں توحید کی گواہی دیتے ہیں قَوْئِ مَنْ بِتَدْبِيْرِ مُسْنُوَاتِهِ اپنے بنای ہوئی چیزوں کی تدبیر کو کھڑا رکھنے والے ہیں وَنَصَبَهُ عَلَى الْحَالِ یہ حالوں نے کی وجہ سے منصوب ہے ٹھیک ہے وَالْعَامِلُ فِيهَا کس چیز حال امَعَدَ الْجُمْلَةِ یہ جملہ کا پورا معنی ہے نا جس سے حال بن رہا ہے ائی تفردہ یعنی کہ وہ اکیلہ ہی اس کو قائم رکھتا ہے بِقِسْتِ انصاف کے ساتھ بِالعَدْلِ یہ قسط کا معنی ہے انصاف عدل ہے لَا اِلَا اِلَا ہُوْ مُقَرَّ رَهُ اس جملے کو مُقرر کیوں کیا تاقید کی رہا ہے تاکہ پختہ ہو جائے محزید یعقیدہ العزیز وفیرول کی ہے اپنی بادشاہی میں غالب ہے الحکیب وفی صنعہی اپنے بنانے میں حکمت رکھنے والا ہے عزیز طلبہ آج کے سبق سے مطالق سوال ہے کہ رضوان من اللہ آپ نے پڑھا تو رضوان سے کیا مراد ہے جواب دیجئے گا کمنٹ میں اللہ تعالیٰ ہمیں جرادین پڑھنے سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ